بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک فریم ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ فورسز لگ رہی ہیں تو ہم نے فائنڈ آؤٹ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ان تمام فورسز کو ہٹا کر ایک فورس لگا دیں تو اس فورس کی مگنیچوٹ کیا ہوگی اور اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی یعنی ریزلٹنٹ ہی کلکولیٹ کرنا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے اس کا سلوشن کرنا ہے تو یہ فائف ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو ریزولف کرنا ہے ایکس میں اور وائے میں میں نے اس کو ایکس میں اور وائے میں ریزولف کر دیا تو اس کے بعد میں نے جتنی بھی فورسز ہیں ایکس میں وہ لینی ہے اور جتنی بھی وہ وائے میں لینی ہے سمیشن لینی ہے ٹھیک ہوگیا یہ پازیٹیو 3 ہو جائے گا یہ مائنس 8 ہو جائے گا یہ مائنس 6 ہوگا کیونکہ ڈاؤنورڈ ہے اور یہ مائنس 4 ہوگا یہ 5 اور 10 پھر اس کا ریزلٹنٹ کیسے کلکولیٹ کریں گے اور 10 بھی ٹھٹا ہم اسی طرح ہی کلکولیٹ کر دیں گے اب جو اس میں امپورڈنٹ جیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریزلٹنٹ ہوگا اس کا ٹھیک ہوگیا وہ اس کی لائن آف ایکشن کیا ہوگی کہ یعنی وہ یعنی فور ایجامپل یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر بنا میں نے بنایا وہاں بھی ہے کہ یہ 5 ہے اور یہ 10 ہے اور اس کا ریزلٹنٹ یہاں سے پاس کر رہا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ریزلٹنٹ ہے یہ a سے x ڈیریکشن میں کتنا ہوگا اور y ڈیریکشن میں کتنا ہوگا تو y ڈیریکشن میں کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنا ریزلٹنٹ مومنٹ ہوگا وہ شوڈ بی ایکل ٹو سم آف آل ڈا مومنٹ ہوگا اب ریزلٹنٹ مومنٹ کیسے کلکولیٹ کریں گے اب یہ ریزلٹنٹ مومنٹ کا اگر میں کاؤز کے ساتھ اینگل لوں تو دوبارہ 5 ہی بنجے گا یعنی 5 ملٹی بلائب ہے 5 یعنی میں مومنٹ لے رہا ہوں مومنٹ کیا ہوتی ہے it should be equal to all the moment acting on this frame ٹھیک ہو گیا اس frame میں کتنا ہوگا 8 ملٹی بلائب ہے 3 یعنی آپ clockwise negative لے لیں counter positive لے لیں 8 ملٹی بلائب ہے 3 counter wise ہے اور 6 ملٹی بلائب ہے 0.5 یہ clockwise ہے اسی وجہ سے میں نے negative لی ہے اگر میں یہاں سے 4 4 نیوٹن کی force لگا ہوں تو یقین ہے اس کو clockwise گمائے گی ٹھیک ہو گیا یہ 4 into 2 ہو گیا اور 3 بھی اس کو کس میں direction میں گمائے گی clockwise direction میں گمائے گی تو اس کو جب میں نے حل کیا تو میرے پاس answer 0.2 آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا resultant ہوگا وہ اس base سے 0.2 میٹر کے اوپر اتنے angle پر lie کر رہا ہوگا مطلب ہے